ملٹی پپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب بہت سالی سلام علیکم سلی اللہ سبحان اللہ میتوکیر حافظ ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پپر چینل پر اور آج آپ کو آرنج سویٹ ڈیزرٹ کی ریسپی دے رہی ہوں بہت ہی یمی ہونے والی ہے اور یہ ویڈیو شروع سے آنڈ تک دیکھئے گا اور کہیں جائے گا نہیں بنے رہے ج� تو آرنج کے چھلکوں کو گریٹ کر کے ڈالیا ہے وہ دیکھیں گا کتنے مزے کی اوپر سے اور پھر یہ وائٹ والا پارٹ ہم نے اس کو آخری میں رکھ دیا تھا اٹھا کے اور پھر اوپر سے اس کو سیٹ کیا یہ سب دیکھئے گا تو پہلے رہے جڑے رہے توکیر کے ساتھ توکیر کے سٹائل میں تو چلیں تو چلیں ہم فلیم کی طرف اور دکھاتے ہیں کس طرح یہ بن رہا ہے تو ابھی بار سب سے پہلے ہم اس میں برطن لیں گے اور اس میں جو ہے کوکنٹ ڈسٹ والا جو ہوتا ہے براد اس کو سب میں ملا دیں گے تو ابھی بار سب میں ہم نے پھلا دیا ہے ماشناللہ سے اچھی طریقے سے سب میں پھلا دیا ہے اب اس کو ہم ایک سائٹ رکھ دیں گے اب اپنی جو ہے بیٹر تیار کرتی ہوں دکھاتے ہیں آپ کو ڈال دیا ہے اب ہم میدہ ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون 3 سے چار ٹیبل سپون ڈال دیں میدہ اب شوگر ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون آپ کو جتنی شوگر پسند ہو اس حساب سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب سب کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرمانہین کر کے دو بیورس یہ سارا جو ہے گھل گیا ہے اب چلتے ہیں فلیم کی طرف ہم فلیم کی طرف آگئے اب ہم سلو کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس میں مکس کر لیں گے بیورس اس کو چلاتے رہنا ہے اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں لمس نہ پڑ دیں تھوڑی دیر کے بعد یہ گھڑا ہوگا تو لمس پڑنے کے خطرہ ہے تو بیورس اس کو چلاتے رہیں گے مسلسل تاکہ اس میں لمس نہ پڑے اور یہ گھڑا ہوتا چلا رہے گا تو بیورس اس پائنٹ پر ہم جو ہے مکھن کو ڈال دیں گے مکھن کو ڈال دیں ہم ٹو ٹیبل سپون کے قریب مکھن ہے اور اس کو بھی میڈ کر لیں گے اس کے ساتھ اور اس کو چلاتے رہیں گے لمس نہ پڑے بس یہ خیال رکھنا ہمیں تو بیورس اس کو چلاتے رہ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے کہیں سے لمس نہیں پڑے چاروں طرف سے آپ کو سمٹ کر کرنا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے بن رہا ہے ایسا دیکھنا ہے کہ ٹوٹے نا بس اب اس کو اتاریں گے تو بیورس دیکھیں ماشاءاللہ سے سب جگہ سے سمٹ کر ایک جگہ ہو گیا ہے آپ اس کو اس طرح دیکھنا ہے آپ کو اتنا اس کا فارم اس طرح کا ہو یہ اس طرح کا فارم چاہیے تو بس اب یہ ڈن ہو گیا ہے اب چلتے ہیں بیورس اب یہ ہم سارا لیا ہے آپ سب کم ڈالتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے سر میں پھیلا دیں گے پھلا دیں گے پھلا دیں گے چلدی سے اس کو پھیلانا ہے نہ تو یہ تو بیورس یہ سب جگہ ہم نے لگا دیا ہے ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے نیفٹ پروسیجر کی طرف پہلے ہم اس کا تیار کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو جھو ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ایک بول میں ھی دریڑھ گلاس کے غریب یا دو گلاس کے غریب آپ نے اورنج جوز لے اللہ اس پر ہم نکال دیا ہے اس میوروی و spinach پھلا س ب ri ڈالے گے بیورس آب اس میں آرنجھ فوٹ کلر ڈال دیں گے ڈو پنچ اب اس کو سب کو مکس کر دیں گے تو بیورس یہ سب جو ہے گھل گیا ہے اب ہم چلتے ہیں فلائم کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو پر سام آگا ہے نیکس اس ٹی پی طرف اور ماشاءاللہ سے آرنجھ کو اس میں ڈالتے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دیں یہ سب ڈال دیں گے اب اس کو پکائیں گے اس کو بھی مسلسل چمل چلاتے جانا ہے برس مسلسل چلاتے رہ رہی ہوں یہ گاڑا ہو جائے گا تو پھر تو بھی برس ماشاءاللہ سے ہو گیا دیکھیں یہ ٹوٹ نہیں رہا اور بلکل آپ کو شوگر اس میں کم یا زیادہ اپنے ٹریس کے مطابق لیجئے گا اور جو آپ کے اورنج ہے وہ کٹے نہیں ہونا چاہیے اور دیکھیں بلکل اسی فارم ہونے چاہیے تو ہاں میں نے اس کو بھی ساتھ سے آٹھ منٹ پکایا اور اس کو بھی بیٹر کو ساتھ سے آٹھ منٹ پکایا تو یہ بہت زبردہ سے بیوارس اس میں اوپر سے جو ککرنیٹ کا رادہ ڈال دیں گے اور اس میں اس کو ڈن کرتے ہیں اس کو چمچ لائے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سارا مکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم اوپر سے بھی گانشنگ کریں گے تو اس کو کر لیتے ہیں تو بیوارس مارشاللہ سے ہو گیا ہے اب دیکھیں ہم اس کو اٹھا رہے ہیں تو بلکل ایسا اٹھ رہا ہے تو ہم نے کوکرنٹ کے جو برادہ بھی تھا گریٹڈ وہ ہم نے کوکرنٹ ڈال دیا ہے تو دیکھیں کتنا سا پرتس ہو گیا ہے اب اس کو ہم ڈن کرتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرح دیں گے اور پورا مکس کرتے جائیں گے تو بیوارس ہم یہ آستے آستے سپن کھلاتے جا رہے ہیں ہم نے پہلے والے بیٹر کو تھوڑا سا بچا کے رکھ لیا تھا اب اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہم اس میں سجا دیں گے تو بیوارس ہم نے ڈال دیا ہے والی ڈو بچا لی تھی اب اس کے پر ہم کوکرنٹ تھوڑا سا سپنکل کر دیں گے سپے اس طرح کرتے جائیں گے تو بیوارس ہم نے چلکے کو تھوڑا سا گریٹ کر لیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے تو یہ اس سے ایک اچھی لک آئے گی تو بیوارس ہم نے سب میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا لک بہت پیاری آ جائے گی سب میں آپ نے یہ کر دینا ہے بیوارس ہم نے سارے اورنچ کے جو چھلکے تھے اس کو گریٹ کر کے اس کا پر سر جا دیا ہے اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں چھل کرنے کے لیے دو گھنٹے کے لیے اور پھر ملتے ہیں آپ صرف دو گھنٹے کے بعد اور پھر اس کی کٹنگ کریں گے اور چکے دکھائیں گے کیسا بنایا ہے یمی اور چلیں دو گھنٹی کے بعد ملتے ہیں آخر don ہو گیا اور بہت ہی زبردست طریقے سے ڈن ہویا ہے اس صرف میں نے than hours کیلئے رکھا اور اب نکال لیا ہے اس میں ہم کٹ کریں گے اور دکھائیں گے تو ابھی چکوں گے ہم اس کو کٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام دے کے اس کو کٹ کرتے ہیں اور چاروں تر طور پر کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے کٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اور زبردست کٹ ہو رہا ہے تو ہم اس طرح پورے نشان لگا لیتے ہیں تو ویورس ہم نے سب کٹ کر لیا اب نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمنیم کر کے اللہ کا نام لے کر اور دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے نکل گیا پیچھے کا بھی سائٹ ڈیکے کتنی زبردست ہے تو اب ہم اس کو تو ویورس یہ دیکھیں کتنا زبردست اور پیچھے سے بھی دیکھیں کتنا زبردست تو آپ نے ایسی بنانی ہے اور اس کے پر ہم نے آرنج چھلکے بھی اس میں ڈال دیا تھے گریٹ کر دیا تھا میں نے اور بہت زبردست طرف دیکھیں کتنا زبردست لک آرہی ہے اور ادھر دیکھیں پورا ناریل ہے ادھر بھی دیکھیں تو اب ہم اس کو کاٹتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو تو ویورس بہت ہی مزید کا بنا ہے اور اس کو اب ہم تھوڑا سا اور چک کے آپ کو دکھا دیتے ہیں لیکن زبردست اس طرح سا ہمیں اس کی بائٹ لیتے ہیں یمی یمی تو ویورس اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جو میں نے یہ اپر سے تھوڑا سا اس میں پہلا والا بیٹر تھا تو اس کو میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا اور اپر اس میں گارنشن کے لیے رکھ دیا تو یہ خوبصد لک آرہی ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر گارنشن کے لیے نہیں رکھیں اور ایسا بھی آپ کر کے اپر سے کوکنٹ ڈال کے آپ سجا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کر سکتے ہیں اور میں نے سات سے آٹھ ریٹمنٹ دونوں کو پکایا تھا بلکل اسی طرح پکائیے گا شوگر اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اورنج زیادہ کھٹے والے نہیں ہونا چاہے میرے اورنج بلکل میٹھے تھے تو آپ یہ دیکھ کے لیجئے گا کنوں سے نہیں بنائیے گا اورنج سے بنائیے گا کنوں جو ایک قسم کا کھٹا ہوتا ہے اورنج اس طرح کھاتا ہے وہ بہت بہت مزیک ہوتا دوسرا بائٹ بھی کھا لیتے ہیں اور بہت ہی مزیکہ بائٹ لگ رہا ہے اور بلکل میں یہ گھنٹہ ہوتا ہے ایک گھنٹہ بھی بہت ایناف ہوتا ہے تو اور دیکھیں ایچھے ایک اور بائٹ کھا لیتے ہیں اگر آپ کوپسان آیا گا تو اسے لائک اینڈ شیئر سبکرائب دروں کیجئے گا دیکھیں اینڈ دونوں طرف سے دکھارہی ہوں آپ کو یا ایو چند کریں آپ کوپسان آیا تو اسے لائک اینڈ شیئر سبکرائب فیملی پرینڈ میبر کے ساتھ کیجئے گا اور دعاویں مجھے یاد رکھیں گے اللہ نگدار